بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل ہاؤس فارسیل پوائنٹ میں سب کو خوش آمدید دوستو جیسا کہ آج آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں تین مکان ہیں جو فارسیل ہیں تینوں کی تقریباً سیم پرائز ہے یہ مکان نمبر ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دوسرا بلیک گیٹ والا تو اسی طرح ٹوٹل تین مکان ہیں تینوں کا میں آپ کو فرنٹ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ان کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تقریباً سیم پرائز میں یہ ہے مکان یہ دیکھیں یہ مکان نمبر تین تو تینوں مکان پانچ مائچ مرلے کے ہیں جو کہ فارسیل ہیں پرائز بھی سیم ہے بجلی گیس کی سہولت موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو کام کیا گیا ہے مکانوں میں تو یہ دیکھیں اس مکان کو یہ کارنر کا مکان ہے تو دوستو اس مکان میں جو ہے کیا کیا سہولتے ہیں تین بیڈروم تین باتھروم اس کے علاوہ کچن گیراج اور فرنیچر وغیرہ کا جو کام کیا گیا ہے ہر چیز آپ دیکھتے رہیں صرف اندازے کے لیے یہ تینوں کی جو ہے ویڈیو بنائی گئی ہے کچھ تھوڑے تھوڑے حصے کی تو آئیڈیا ہو جائے آپ کو کہ کس طرح کے مکان بنے ہوئے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کتنی اس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے تو دوستو ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو بھائی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ پانچ پانچ مرلے کے تینوں مکان سیال کوٹ کے علاقے سمبریل میں جو ہے بنے ہوئے ہیں اور ڈبل سٹوری ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں فرش پر جو کام کیا گیا ہے اور دیواروں پر پینٹ ایک نمبر کوالٹی کا جو ہے میٹیریل استعمال کیا گیا ہے چھت میں سیلنگ وغیرہ کا کام جو کیا گیا ہے ہر چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں مختلف قسم کے جو ہے ڈیزائن دار کلرنگ والے جو ہے فرش پر پتھر اور چھت میں بھی سیلنگ اسی طرح اور دیواروں میں ونڈوز وغیرہ ایلمونیم کی اور دروازے جو ہیں دروازے ہیں فرنیچر کا کام کیا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کچن کچن میں بھی ماربل کی ٹائلیں اور سلیب لگی ہوئی ہیں پتھر کی اور اوپر فرنیچر کے کیبنٹ بنے ہوئے ہیں تو دوستو گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے پیجتر لاکھ روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ دیکھیں اس کا واش روم اور اسی طرح کے تقریباً تینوں مکانوں میں گیا ہے سیم ہے کوالٹی اور ہر چیز کی جو ہے میٹیریل کی گرنٹی ہوگی تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو سکے یہ جو تینوں مکان میں ایک مکان کی پیجتر لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور باقی جو دو مکان ہیں ان کی بھی پیجتر سے اسی لاکھ کے درمیان جو ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے تو حافظ بلال احمد صاحب ہیں جو سیل کر رہے ہیں لوکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے مکان بھی دیکھتے رہیں تین مکان ہیں تینوں میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے جو بھی خریداری کرنا چاہیں حافظ بلال احمد صاحب کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھتے رہیں تینوں کے جو ہے رومز وغیرہ اور کیا کہتے ہیں واش روم وغیرہ اور اس کے علاوہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے تھوڑی تھوڑی سب کی جو ہے روم وغیرہ کی ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو جو بھائی خریداری کرنا چاہیں حافظ بلال احمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں 75 سے 80 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے بجلی گیس کی سہولت موجود ہے میٹیریل کی گرنٹی ہے اور تقریبا ہر گھر میں جو ہے گراج بھی موجود ہے اس کے علاوہ ڈرائنگ روم اور کچن وغیرہ ہر چیز جو ہے آپ کو میں نے تقریبا دکھا چکا ہوں تو ایک بار پھر دور آنگا دوستو تین مکان ہیں جو کہ فار سیل ہیں ایک ہی آنر ہے بلال احمد صاحب جو ہیں حافظ بلال احمد صاحب جو سیل کر رہے ہیں ان کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں تینوں مکان سیال کورٹ کے علاقے سمبریل میں جو ہے بنے ہوئے ہیں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے یا مکان کا وزٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے بلال احمد صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے کس طرح سے آپ حاصل کریں گے اور ڈیمانڈ جو کی گئی ہے پیجتر لاکھ روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے اور ہر چیز دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے اسی طرح کی ہاؤس فار سیلز ریلیٹڈ انفارمیشن والی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے اس چینل ہاؤس فار سیل پوائنٹ کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اجازت چاہیں گے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا یہ دیکھ لیں آپ جو ہے میں نے آپ کو ہر چیز بھی دکھا دی ہے معلومات ساری دے دی ہے اور لوکیشن بھی ڈیمانڈ بھی تو اجازت چاہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ